بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین کام وہاں ہے جو انسان کو عجاب سے نجات کی طرف دعوت دے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سخص آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اولاد علی و فاطمہ کا منکر ہے وہ محرفتِ الٰہی سے محروم ہے کلندر بابا اولیہ نے فرمایا ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے اس صلاحیت کا نام ہے زمین حضرت و عزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عارفِ صادق وہی ہے جو خواہ ساتھ کو ترک کر کے خدا کی پسندیدگی کو ملہوج رکھے جھوٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے لیکن منجل پر سچ ہی پہنچتا ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا دو عامال ایسے ہیں جن کا سواب کبھی تولہ نہیں جا سکتا ماف کرنا اور انصاف کرنا حضرت داتا گنج بکس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام نفسانی خواہ ساتھ دو قسم کی ہے ایک لجت اور صحوت کی دوسرے لوگوں میں عجت و منجلت کی ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لجت دیدار سے بہترین کوئی لجت نہیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نور بسارت سے نہیں نور بسیرت سے حاصل ہوتی ہے حضرت سیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تیری جات سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر تیرا روجہ رکھنا کس کام کا ہوا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑا سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا حضرت داتا گنج عقس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت میں جاہل ہوا ہے جو کبھی کسی پیر کامل کی صحبت سے مستفیج نہ ہو اور کسی مصید کامل سے تعلیم نہ لی اور عوام میں خود کو باکمال کہنے کی آرجو رکھے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑا بدقسمت انسان واحد جو قریب ہو کر سنگ دل رہے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتا ہوا پیدا نہ ہو اگر تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو یہی حقیقی تبلیغ ہے موسیقی 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 موسیقی